بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے تاہم سعودی حکومت اللہ کے گھر آنے والوں کے ارام اور سائش کا پورا خیال رکھتی ہے ذرائع کے مطابق مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں کولنگ اور ائر کنڈیشن کے دو بڑے پلانٹ زائرین کو خوشکوار موسم فراہم کر رہے ہیں یہ دنیا کے بڑے پلانٹ میں سے ایک ہیں ائر کنڈیشن پلانٹس کی صفائی اور اصلاح و مرمت کا انتظام چوبیس گھنٹے موجود ہے سعودی خبر رساہ ادارے اے ایس پی کے مطابق مقدس مساجد کی انتظامیاں نے دنیا کے دو بڑے کولنگ اور ائر کنڈیشن پلانٹس کا انتظام کیا ہے علامہ از صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کے نصب حصے کی کولنگ کا انتظام بھی اسی سے کیا جا رہا ہے یہ پلانٹ مستقبل میں مسجد الحرام کے تمام اطراف کے حصوں اور ظاہرین کی خدمات کے لیے مکرر مقامات کو بھی کولنگ فراہم کرے گا مقدس مساجد کی انتظامیاں نے بڑے پلانٹس کے علاوہ ریزرو کولنگ پلانٹس کا بھی انتظام کر رکھا ہے تاکہ کسی ایک پلانٹ کی خرابی کی صورت میں حرم مکی میں درجہ حرارت کو کنٹرول کیا جا سکے اور ساتھ ستری ہوا کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے مسجد الحرام میں مینٹننس این آپریشنل سیکشن کے ماون انچارج متلک المقاطی نے بتایا کہ فلٹرز کی مسلسل صفائی کی جاتی ہے حرم مکی سے ہوا نکال کر ساتھ ستری ہوا فراہم کی جاتی ہے اور تین سو چوالیس یونٹس کولنگ فراہم کرتے ہیں ائر کنڈیشن رومز کے اندر موجود فلٹرز کی روزانہ کی بنیاد پر ہر سال پھر صفائی کی جاتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر انہیں تبدیل کیا جاتا ہے تو ناظرین یہ تمام انتظام صرف اور صرف اللہ کے گھر آنے والے مسلمانوں کو گرمی سے بچانے کیا جاتا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفرمیٹی کیوٹیف چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولئے بہت شکریہ